اسلام علیکم ناظرین ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورل پر خوش آمدید ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہر سال دو عیدیں یعنی رمضان کے مبارک مہینے کے بعد عید الفطر اور حج کی ادائیگی کے بعد عید الازحہ منائی جاتی ہے عید الازحہ اس لیے بھی زیادہ پرجوش انداز میں منائی جاتی ہے کیونکہ اس عید پر سبھی لوگ نہائید خوشی سے قربانی جیسا عظیم فریضہ ادا کرتے ہیں یوں تو اسلام میں قربانی جیسے فریضے کو بہت ہی عظیم حیثیت حاصل ہے اور دنیا بھر کے مسلمان اس کی ادائیگی کے لیے خوبصورت اور مہنگے ترین جانور ڈھونٹے ہیں مگر افسوس تب ہوتا ہے جب اس فریضے کو شعبازی اور ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جانوروں کے ریٹس آسمان سے باتے کرنے رکھتے ہیں اور عام آدمی قربانی جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ایسے جانوروں کا ذکر کروں گا جو اپنی منفرد خصوصیات کی ودا پر ناقابل یقین قیمتوں پر سیل ہوئے یا پھر مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے موجود ہیں سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں اس خوبصورت بھیڑ کی جو کراجی کی ایک منڈی میں موجود ہے اس کے مالک ریاست خان کا کہنا ہے کہ اس صحت مند بھیڑ کی خوراک پر وہ روزانہ پان سو روپے تک خرچ کرتا ہے ریاست خان نے اس کی قیمت دو لاکھ چالیس ہزار روپے تک رکھی اس کے مطابق اس خوبصورت بھیڑ پر ایک چاند اور ستارہ بھی بنا ہوا ہے اب انڈیا کے شہر چننائی میں موجود اس پہاڑی بکرے کی بات کر لیتے ہیں اس پہاڑی بکرے کی خاصیت خوبصورتی تو ہے ہی مگر اس کی ہائٹ بھی لگ بک پانچ فوٹ تک بتائی جاتی ہے دوستو یہ بکرہ دو لاکھ بیس ہزار انڈین روپوں میں فروخت کیا جا چکا ہے ایک عام آدمی سے بھی لمبا یہ خوبصورت بکرہ چیچا وطنی منڈی میں سیل کے لیے موجود ہے اس کے مالک کے مطابق اس کا وزن لگ بھگ سو کلو ہے اور یہ بہ آسانی دھائی لاکھ روپوں تک سیل ہو جائے گا انڈیا کے شہر بھومبئی میں موجود اس بکرے کی قیمت نوے لاکھ انڈین روپے یعنی تقریباً ایک کروڑ پچیس لاکھ پاکستانی روپے رکھی گئی تھی مگر جوڑ توڑ کے بعد اسے ستر لاکھ انڈین روپے میں سیل کر دیا گیا اس بکرے کے مالک گوپال راو سوہیل کے مطابق اس کا نام اللہ والا بکرہ ہے کیونکہ اس کی وائٹ گردن پر ایک طرف براؤن رنگ میں اللہ اور دوسری طرف محمد لکھا ہوا ہے جبکہ دائیں کان کے نیچے ایک چاند اور ستارہ بھی بنا ہوا ہے آخر میں ذکر کر لیتے ہیں انڈیا کے دار الحکومت دلی کے کبوتر بزار میں موجود اس خاص بکرے کا اس بکرے کے مالک علی کے مطابق اس خوبصورت سفید بکرے کے جسم پر کالے رنگ میں لفظ 786 اور اللہ موجود ہے علی نے اس کی قیمت 74 لاکھ انڈین روپے یہ تقریباً ایک کروڑ سات لاکھ پاکستانی روپے رکھی ہے اس کے مطابق وہ اسے روزانہ کشمش اور چنہ کھلاتا ہے اور ساتھ ہی دودھ بھی پلاتا ہے علی کو پوری امید ہے کہ یہ اس قیمت پر بہ آسانی سیل ہو جائے گا کیونکہ جن بکروں پر اللہ کا نام موجود ہو لوگ انہیں مہنگے داموں خریدنا بھی پسند کرتے ہیں دوستو کیسے لگی ہماری آج کی ویڈیو اپنی رائے کا اظہار کومن بکس میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو ویڈس اپ انسٹاگرام اور فیس بک پر شیئر کریں اور ہمارے اس منفرد چینل حقیقت ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولئے گا